اجمیر شریف درگاہ نہ صرف بھارت میں ہی بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے ہر دھرم، جاتی کہ لوگ یہاں سجدہ کرنے آتے ہیں لیکن حال ہی میں یہ درگاہ ایک ویواد کا کیندر بن گئی ہے اس بڑے ویواد کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جس جگہ پر اجمیر شریف درگاہ موجود ہے وہاں پہلے ایک شیو مندر تھا آروپ ہے کہ اس مندر کو توڑ کر درگاہ بنائی گئی معاملہ فلحال اجمیر سیول کورٹ میں چل رہا ہے درگاہ پکش کے لوگوں نے آٹھ سو ورشوں کی پرمپرہ اور اتحاس کی دعائی دی ہے جبکہ یاچکہ داخل کرنے والے آگنائزیشن ہندو سینہ کا دعویٰ ہے کہ درگاہ کے بلند درواجے اور دوسری نشانیوں سے اشارہ ملتا ہے کہ وہاں پہلے ایک مہادیو مندر تھا اجمیر شریف کا محتو خواجہ مہین الدین چشتی ایک پہنچے صوفی سنت تھے ان کی درگاہ پر عام لوگ سے لے کر خاص لوگ تک سبھی دھرموں کے لوگ زیارت کرنے آتے ہیں بولی وود ستارے جیسے امیتاب بچن اجے دیوگن کٹرینا کیف پریانکا چوپرا شہرک خان سمیت تمام نامی ہستیاں یہاں اپنی شردھا ویکت کر چکی ہیں سال دو ہزار چودہ میں فلم ہیپی نیو یر کے پرموشن کے دوران شہرک خان نے اجمیر شریف درگاہ سے جڑا ایک چمتکارک قصہ ساجہ کیا شہرک نے بتایا کہ جب وہ سنگھرش کے دنوں میں تھے ان کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہ اپنی ماں کے ساتھ اجمیر شریف دعا مانگنے گئے انہوں نے ایک انوکھے فقیر کا ذکر کیا جنہوں نے ان کی جیب سے گائب ہوئے پانچ ہزار روپے کے بارے میں بھوششوانی کی تھی اس فقیر نے کہا پانچ ہزار گوائے ہیں پانچ سو کروڑ کمائے گا شہرک نے یہ بھی کہا کہ ان کی سفلتہ میں اس فقیر کی بھوششوانی نے بھومی کا نبھائی یا نہیں یہ ایک رہسی ہے اجمیر شریف درگا سے جڑے ویواد اور چمتکار دونوں ہی وچارشیل مددے ہیں شہرک خان کا انبھا ہو یا درگاہ کا ایتحاسک محتو یہ جگہ آستھا اور سنسکرتی کا سنگم ہے